موسیقی سنل شیٹ ٹی اور ساتھی ساتھ اس فلم میں دکھی دینا ہے انتارا اس فلم کا نیتیشن کیا تھا اے آر مرگداس نے وہیں اس فلم کی افدی ہے لگ بگ دو گھنٹے چالیس منٹ اس فلم کا بجٹ تھا جہاں دو سو کروڑ روپے وہیں اس فلم نے اپنے ریلیز ہونے سے پہلے ہی دو سو بیس کروڑ روپے کا پری ریلیز بزنس کر لیا تھا یعنی کہ فلم اپنے ریلیز سے پہلے ہی بیس کروڑ روپے کا منافع کر چکی تھی اس فلم کو تمیل کے ساتھ ساتھ تیلگو اور ہندی بھاشا میں بھی ریلیز کیا گیا تھا اس فلم کو جہاں بھارت میں چار ہزار سکرین ملی تھی وہیں اوور سیز میں اس فلم کو تین ہزار سے زیادہ سکرین پر لگائے گیا تھا یعنی فلم کو ٹوٹل ورلڈ وائیڈ سات ہزار سکرین پر ریلیز کیا گیا تھا اب بات کریں فلم کے پندرہ دنوں کے باکس آفیس کلیکشن کی تو فلم نے اپنے پہلے دن کافی زیادہ شہندہ روپننگ لی اور فلم کے کلیکشن رہے تھے تیس کروڑ اسی لاغ روپے دوسرے دن فلم کے کلیکشن رہے تھے اٹھارہ کروڑ ستر لاغ روپے تیسرے دن فلم کے کلیکشن رہے سترہ کروڑ ستر لاغ وہیں چوتھے دن فلم کی کمائی رہی تھی سترہ کروڑ اسی لاغ روپے پانچھے دن منڈے کو ورکنگ ڈے ہونے کی ویے سے فلنگی پہنچے ہیں چودہوے دن فلم نے کمائی کی تھی ایک کروڑ تیس لاکھ روپے بات کریں فلم کے پندرہوے دن یعنی کی دوسرے گروہار کی تو فلم اپنے پندرہوے دن کمائی ہے لگ بھگ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے جسے ملا کر اس فلم کا انڈیا نیٹ کلیکشن پندرہ دنوں کا ہو جاتا ہے ایک سو پہتالیس کروڑ پچاس لاکھ وہیں فلم کا انڈیا گروس کلیکشن ہو جاتا ہے پندرہ دنوں کا ایک سو ستر کروڑ روپے اوور سیسٹر فلم نے کمائی کی پندرہ دنوں میں ساٹھ کروڑ روپے جسے ملا کر فلم کا پندرہ دنوں کا ورڈ ویڈ کلیکشن ہو جاتا ہے دو سو تیس کروڑ روپے دوستو آپ بھی رجنکاند کے فین ہیں تو ویڈیو کا لائک کرنا نہ بھولیں ساتھی ادھی آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کر دی چینل کو سبسکرائب ساتھی ساتھ دکھ رہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے کیونکہ ہم آپ کو دیتا ہے ساری موویز کی ڈیلی باکس آفیس کلیکشن اپ ڈیٹس